حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت با سعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں چار سو ہجری کو ہوئی آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے آپ نے چار برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی سعوبت نہایت خندہ پشانی سے برداشت کی شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آزربائیجان اور خراسان وغیرہ کے مشہور جیت اور معتبر علماء فضلہ سے تعلیم حاصل کی آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورک صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے الہدگی ہو گئی اور پتہ حیات دوسری شادی نہ کی مرشد کریم حضرت شیخ اب الفضل نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویر کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد موت دبانہ انداز سے ارز کیا کہ حضور وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہے ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے شیخ اب الفضل خطلی قدر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں بس تم فوراں روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو آپ نے اپنے پیرو مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر بات کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوک لیے کئی مہینوں کے دشوار غزن کھٹن راستوں کے کٹن سفر کے بعد لاہور پہنچے شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی شہر کی افاظت کے پیشے نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے اس لئے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا حجوم آتا ہوا نظر آتا ہے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے غزنی سے نوارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبانے مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے وہ واقعی روشن ضمیر تھے جب جنازے کے شرکانے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو اس تفسار کیا آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اسرار کیا اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارق ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشفاؤ کا دور دورہ تھا مگر آپ کی دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر سرات مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی آپ ایک ایسے مرد کامل صوفی درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا نہ سپا نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہو حشمت جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ کے پاس آتے بس آپ اپنے مسلح پر بیٹے ہوئے ہما وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے غریب نواز حضرت خواجہ مؤین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا جب ایک بار خواجہ غریب نواز ظاہر تشریف لائے اور حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک ہجرے میں چالیس دن کا چلہ کٹا اور عبادت اور یادت میں مصروف رہے اس دوران حضور دادا صاحب نے جو فیوض و برکات کی بارش آپ پر کی اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں جب خواجہ مؤین الدین چشتی اجمیری چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر دادا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شیر جاری ہوا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شیر اس قدر زبان زدے خاص اور عام ہوا جس کی گونچ چاروں سو پھیل گی اور لوگ آپ کے آستانے سے فیض پانے لگے حضرت داتا گنج بخش علم و معافرت کے ہزاروں دیے جلا کر آخر کار انیس سفر ایک ہزار ستائیس ایسوی کو وصال فرما گئے آپ کا سالانہ عرص مقدس انیس سفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شائع نشان طریقے سے منایا جاتا ہے جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے